پر آپ کو بتا دیں مدھے پردیش اور کوٹا میں بارش کے بعد اب چمبل پوری طرح سے اپنے افان پر ہے کوٹا بیراج کے آٹھ گیٹ کھول کر پانی کی نکاسی کی جاری ہے کوٹا بیراج سے ایک لاکھ پچیس ہزار کیوں سے پانی کی نکاسی ہو رہی ہے چمبل لدی کے نچلے علاقوں میں الارڈ جاری کر دیا گیا ہے دراصل بارش لگاتار جاری ہے اور اس کی وجہ سے پانی کی نکاسی جو ہے اسے بڑھایا جا سکتا آگے اور اس وقت جو ہے چمبل لدی پورے افان پر دیکھنے کو مل رہا ہے جب بانت کے گیٹ کھولے گئے ہیں پانی کی نکاسی کی جاری ہے تو اس وقت کی یہ تصویر ہے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کس طریقے سے چمبل میں جو افان اس وقت دیکھنے کو مل رہا ہے ایک لاکھ پچیس ہزار کیوں سے پانی چھوڑا جارہا ہے یہاں سے اور پانی چھوڑے جانے سے پہلے سائرن بجائے گیا نچلے علاقوں کو الارڈ کیا گیا حالانکہ جس طرح سے پانی کی نکاسی ہو رہی ہے جتنی بڑی سنکھیا میں پانی کو چھوڑا جارہا ہے اس سے اس پشت ہے کہ کہیں نہ کہیں نچلے علاقوں میں بار کا خطرہ جو ہے وہ اب بڑھنے لگا ہے چلی اب آپ کو سیدھے رہے چھلتے ہیں کوٹا جہاں ہمانشو مطل ہمارے صحیحوں کی اس وقت لائب جوڑ رہا ہے ان کا رکھ کرنگے ہمانشو بڑی ماترہ میں پانی کو یہاں پر چھوڑا جارہا ہے نچلے علاقوں میں بار کا خطرہ منڈرہ رہا ہے کیا کچھ وہاں پر تیاری ہے کتنی پانی وہاں پر چھوڑی جانا ہے اور اعتحاد کے طور پر کیا کچھ قدم وہاں پر اٹھائے گئے ہیں دیکھیں ابھینا اس سے پہلے جب ہم نے تصویریں دکھائی تھی تب پانچ گیٹ کھولے تھے اور پہتے سجار کیو سیک پانی کی نکاسی ہو رہی تھی لیکن اب نکاسی کو بڑھا دیا گیا ہے اور تصویریں آپ دیکھئے گیارہ گیٹ کھول دیا گیا ہے ایک لاکھ پچیس ہجار کیو سیک پانی جو نکاسی ہے اسے بڑھا کر کے کر دیا گیا ہے یعنی کہ اب ایک لاکھ پچیس ہجار کیو سیک پانی کا جو ڈسچارج ہے وہ فلال کوٹا بیرات سے ہو رہا ہے اور بڑا اپ ڈیٹ ایک اور مدی پردیش میں لگتار جو بارس کا دور جاری ہے ایسے میں چمبل ندی میں پانی کی آبک لگتار جاری ہے اور آپ کو بتا دے کہ اب سے کچھ دیر پہلے یعنی کہ ٹھیک ساڑھے چار بجے جو جو جوار ساگرباند ہے وہاں سے ایک لاکھ کیو سیک پانی کو چھوڑا گیا ہے اور ایسے میں وہ پانی جب یہاں پہنچے گا تو جو بیراج کا ایڈمیسٹریسن ہے بیراج کا پرساسن ہے اس کا کہنا ہے کہ یہاں سے پانی کی نکاسی کو اور جو بڑھایا جانا وہ ہے وہ تہ ہے یعنی کہ ابھی گیارہ گیٹ کھولے ہیں سوالہ کیو سیک پانی کی نکاسی ہو رہی ہے یعنی جیسے ہی وہ جوار ساگر کا پانی یہاں پہنچے گا اس کے بعد پانی کی نکاسی کو یہاں پر بڑھایا جائے گا جس طرح ایسے پانی کو چھوڑا جا رہا ہے اس کے بعد میں جو نچلے علاقے ہیں ان میں الارڈ جاری کر دیا گیا ہے کیونکہ جب بھی کوٹا بیراج سے پانی کی نکاسی ہوتی ہے ابھیناب اس کے بعد میں کوٹا بیراج سے پانی چھوٹنے کے بعد میں تمام جو نچلے علاقے ہیں وہ الارڈ پر آ جاتے ہیں اور فیلال ایک تصویر ہم دکھائیں گے کوٹا بیراج کی یہ تصویر ہم نے دکھائیں لیکن اب چمبل لڈی کی دوسری طرف کی تصویریں جب ہم دکھائیں گے تو چمبل لڈی میں چاروں طرف پانی نجر آئے گا اور خطرے کے نسان پر بیہتی ہوئی جو چمبل لڈی ہے وہ یہاں پر نجر آئے گی دیکھیں آپ چمبل لڈی کی بھی تصویریں فیلال اپنے چمبل پورے روڈر روپ میں یہاں سے بہ رہی ہے اور یہ پانی جب چھوٹتا ہے تو نہ کیول کوٹا کے آسپانس بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں بوندی سوائی مادوپور دھولپور تک نچلے علاقوں میں جو ہے وہ الٹ لا دیتا ہے فیلال یہ تصویر آپ دیکھئے یہ چمبل ریور فرنٹ ہے چمبل ریور فرنٹ کا یہاں پر کام چل رہا ہے چمبل ریور فرنٹ سے ایک پوری ایسی سیفٹی وال یہاں پر بنای گئی جس کے بعد میں کوٹا کے جو نچلے علاقے ہیں ان میں کئی نہ کئی باڑ کا خطرہ آ جاتا تھا اور ایسے میں یہاں پر چمبل ریور فرنٹ بڑھایا گیا تاکہ کوٹا کے جو نچلے علاقے ہیں ان میں باڑ کا خطرہ نہ رہے کوٹا کے نچلے علاقے سیف کہے جا سکتے ہیں چمبل کی پولیا تک چمبل کی پولیا کے بعد نشط طور پر اس طرح کی کوئی فرنٹ وال نہیں ہے وہاں پر خطرہ رہ سکتا ہے کیونکہ اگر پانی کی نکاسی بڑھتی ہے تو خطرہ جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے گا اور پانی جس طرح سے آ رہا ہے چمبل میں چمبل میں اپان لگاتار بنا ہوا ہے چمبل میں پانی کی آوک بڑھ رہی ہے اور ایسے میں جب آوک بڑھی اور اسی طرح سے آوک جاری رہی تو نکاسی بڑھائی جائے گی اور نکاسی بڑھائی جائے گی تو پھر نشط طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کی خطرہ بھی اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا چمبل پول کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں چمبل بریج کی تصویر ہم دکھا رہے ہیں چمبل بریج کے ساتھ میں آپ دیکھئے چمبل بریج کے ٹھیک نیچے یہاں پر ایک پرانی چھوٹی پولیا جسے کہا جاتا ہے جس سے کوٹا کے اندر پرویس ہوتا ہے یہ ایک وہ پولیا ہے جس کے نیچے ایک پراتن پولیا تھی اہتیہاسک پولیا تھی وہ پوری طرح سے ڈوگ گئی ہے یعنی کہ اب جو ٹریفک ہے وہ صرف اور صرف چمبل کے بریج پر سے چل رہا ہے نچلی اور چھوٹی پولیا اس وقت پانی سے جلمگ لو گئی ہے جب چمبل سے اتنی بڑی تاتا اور بلکل لیمانچو اس رودر روپ چمبل کے دیکھ کر جو ہے یہ اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ خطرہ جو ہے وہ کتنا بڑا ہو سکتا ہے اور اس سے پہلے بھی جب بھی چمبل نے رودر روپ دکھایا ہے تو بڑی تباہی وہاں پر دیکھنے کو ملیا سب کچھ نربار ہے کہ کس طریقے سے جو ہے